عالم کے وقار کو سمجھے مگر عالم کونسا ہو احلہ حلالہو و حرمہ حرامہو جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھتا ہو حرام کو رسول کریم علیہ السلام کے دیوانو ایک عالم کا وقار کیا ہوتا ہے ذرا بوری ہاتھ بات ہارڈ ہے مگر ذہن و دماغ کو حاضر رکھیں گے تو سمن میں اڈائی گی بائیس میں پارے کو پڑھیں سمع او رسل الكتاب الذین استفینا من عبادنا ومنہم ظالم لنفس ہی ومنہم مختصد ومنہم صابقم بالخیراتی بیدن اللہ اللہ فرماتا ہم نے کتاب کا علم اپنے ان بندوں کو دیا ہے جن کو ہم نے چن لیا ہے جس کو کتاب کا علم دیا جاتا ہے وہ عالم ہی تو کہا جاتا ہے اوچھا بولو جس کو قرآن کا علم ملا وہ کون ہے وہ عالم دین ہے مگر کونسا عالم احلہ حلالہو و حرمہ حرامہو جو قرآن کے حلال کو حلائل سمجھتا ہو حرام کو حرام سمجھتا ہو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کے دیوانوں قرآن نے ان عالموں کی تین صورتیں نکالی ہیں ان کی کائنٹس آف عالم تین بیان کی گئی ہیں کہا ان عالموں میں پہلی جماعت وہ ہے کہ جو گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کرتی ہے دوسرے عالم وہ ہے جو گناہ بھی کرتے ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں اور تیسرے عالم وہ ہے جو نیکی پر نیکی کیا کرتے ہیں سرکار نے اس آیت کریمہ کی خود تفسیر بیان کرتی ہو فرمایا فرمایا ہمارے علماء میں جو سبقت کرنے والے آگے بڑھنے والے ہیں وہ تو ہی ان میں جو میڈیم کلاس ہیں گناہ بھی اور نیکیا بھی یہ بھی نجات پانے والے ہیں اور فرمایا ان میں جو سنی شعول عقیدہ میں قید لگا رہا ہوں جو سنی شعول عقیدہ عالم ہیں اور اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں گناہ کر کے فرمایا مغفور اللہ ہو بھی اللہ کی بارگاہ سے پکشش کا پروانہ پانے اب سمجھ گئی عالم کی ذمہ داری کیا ہے عالم کی ذمہ داری یہ اگر فتنہ پیدا ہو بداتے جنم لے صحابہ کو گالیاں دی جائیں عالم پر فرض ہے اپنے علم کا اظہار کرے اگر اپنے علم کا اظہار نہیں کرے گا سرکار فرماتے اس پر اللہ کی لانت ہے اس پر فرشتوں کی لانت ہے اس پر ساری مخلوق کی لانت ہے اللہ تعالیٰ نہ نفل قبول فرمائے لا اس کا فرض قبول فرمائے اور جو عوام ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے سرکار فرماتے اتبعو اشواد العازم فائنہو منشزہ شزہ فننار فرمایا شواد عازم کی پیروی کرو بڑی چماد کے پیچھے لگے رہو اس لیے کہ جو چماد سے نکلتا ہے وہ جہنم میں جا گرتا ہے